موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ اس بات کا اظہار تو کرتے ہیں خواہش کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا دوست بننے کے لیے جن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے ان راستوں پر چلنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ راستہ آسان نہیں ہے سرات مستقیم ہے اور سرات مستقیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آسان بھی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ راستہ سیدھا ہو تو آسان بھی ہو اس میں دشواریاں نہ ہو اور ویسے بھی سرات مستقیم کو خواہشات نفس نے گھر رکھا ہے تو انسان اکثر اس طرف اس طرف ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو کے چلا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہو اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے ہیں اور عورتیں بھی اس بات کا خیال کریں کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ کیسے ہیں اور دیگر گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں کہ اخلاق پہلا سٹیپ ہے حقوق العباد میں یاد رکھنا ہم میں سے بہت سارے لوگ مسلے پہ بہت وقت گزارتے ہیں عبادتوں میں ریاضتوں میں بہت وقت لگاتے ہیں یا اس فکر میں رہتے ہیں کہ مسلے سے رب کے پسندیدہ بن جائیں پر اخلاق کے معاملے میں گھر والوں کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے تکلیف نہ دے ایزا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت یا فضیلت دے تو اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا کہنے کو آسان نامل لگتا ہے لیکن معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے ہی گھروں میں معاملات ذرا چوپٹ ہیں اس روایت کو امام حاکم نے البستدرک میں کتاب البرو والصلا میں روایت کیا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسا دیتے پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھاتے اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرہ کے ہاتھ تشریف لے جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی اسے امام ابی داود نے روایت کیا ہے سنن ابی داود میں کتاب العدب میں بازابتہ باپ قائم کیا ہے ما جاء فی القیام کسی کے آنے کے لیے کھڑے ہونا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے گھر والوں کے ساتھ اور گھر والوں کو اخلاق سکھائے دوسرے گھر والوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بہترین شخص تم اسے پاؤ گے جو اس حکومت سے سخت متنفر ہو حتیٰ کہ اس میں مبتلا ہو جائے یعنی خود سے کوشش نہ کرے حاکم بننے کی حکومتیں بنانے کی ہمارے پاس تو یہی ٹرنڈ ہے نا محلے داری میں چوکی داری محلے داری میں تھانے داری ہم محلے کے بڑے بن کے دھونس جمانا چاہتے ہیں کوئی کمیٹیوں کا بڑا بن کے دھونس جمانا چاہتے ہیں ہماری ساری زندگی اس کامپلیکس میں گزر گئی کہ ہمیں لوگ امپورٹنس دیں ہمیں لوگ مانیں ہم لوگوں پہ حکم چلائیں ہم کچھ ہوں اور حضور نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں میں بہترین شخص تم اسے پاؤ گے جو اس حکومت سے سخت متنفر ہو حتیٰ کہ اس میں مبتلا ہو جائے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام اسی زمن میں مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو شخص امارت قبول کرنے کو نا پسند کرتا ہو اسے والی یعنی حکمران بنا دیا جائے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی قبول کرنے سے پہلے نا پسند کرتا ہو لیکن اب جب اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو اب جب امیر بنا دیا گیا ہے تو اب اس کو بقو بھی اپنائیں جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو اس کی کراہیت نا پسندید کی دور ہو جائے گی تو نزہت القاری میں جلد نمبر چار پیچ فور ہنڈرڈ ایٹی سیون پر آپ نے اس تفصیل کو بیان کیا اب آتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا حکومت نہ مانگو کیونکہ اگر تم طلب سے حکومت دیے گئے تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور اگر تم بغیر طلب دیے گئے تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب العمارہ تو اپنے آپ کو ایسا شخص بناو کہ لوگ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں کہ حضرت آپ وہ اس بات کو جانے مانے پہچانے کہ تم واقعی اس لائق ہو کہ تمہیں یہ چیز دی جائے اسی طرح حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ دنیاوی عمارت و حکومت طلب کرنا ممنوع ہے مگر دینی عمارت طلب کرنا عبادت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سے یہ دعا کیا کرو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کہ خداوند ہم کو پرہزگاروں کا امام بنا خیال رہے کہ سلطنت حکومت یہ نفسانی خواہش ہے دنیاوی مال عزت کی لالت سے طلب کرنا یہ حرام ہے کہ ایسے طالب جہ لوگ حاکم بن کر پھر ظلم کرنے لگتے ہیں مگر جب نا اہل سلطان یا حاکم بن کر ملک کو برباد کر رہے ہوں یا برباد کرنا چاہتے ہوں تو دین و ملک کی خدمت کے لیے حکومت چاہنا حاصل کرنا یہ ایک ضروری عمر ہو جاتا ہے تو اب تلنا کرنی ہوگی کہ کن حالات میں آپ حکومت میں آ رہے ہیں کیا آپ اسی لیے کہ آپ کو ناپسندیدہ ہے آپ ساری امت کو برباد کر رہے ہیں یا پھر اب یہ وقت ہے کہ انسان اپنی لیڈرشپ سکلز کے ساتھ سامنے آئے جو نیک لوگ ہوں دیکھیں ناظرتی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے فرمایا تھا اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم مجھے زمین کے خزانوں پر کر دیں بے شک میں حفاظت والا بھی اور علم والا بھی ہوں تو لہٰذا یہ حدیث دونوں آیتوں کے خلاف نہیں ہے کہ اس حدیث سے تمع دنیاوی کے لیے دنیاوی امارت چاہنے کی ممانعت ہے دیکھیں ناظرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بکوشش ملک کی باگ دوڑ سمال لی تھی اور پھر امیر بن کر دین و ملک کی خدمت کی جس سے دنیا خبردار ہے آج تک اسلام و قرآن کی بقاہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرہون منت ہے اور اسی رائے کا اظہار جو ہے مرآت المناجیح میں بھی موجود ہے اب اس زمن میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین خلیفہ راشد انہوں نے مجھے بلائیا تاکہ کسی علاقے کا گورنر مقرر فرمائے لیکن میں نے گورنر بننے سے انکار کر دیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ گورنر ہی کو نہ پسند جانتے ہیں حالانکہ آپ سے بہتر شخص حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے ارس کیا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے جبکہ میں ابو حریرہ امیہ کی اولاد ہوں میں بغیر علم کے کوئی بات کہنے اور بغیر عدل و انصاف کے فیصلہ کرنے پیٹ پر کوڑے مارے جانے مال چینے جانے اور بعزت کیے جانے سے درتا ہوں آپ کے اس پورے واقعے کو مصنف عبدالرزاق میں جمع کیا گیا ہے باب الامام راعے کے زمین میں حدیث نمبر ہے 20,825 تو اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب آہستہ آہستہ اس طرف آتے ہیں کہ پھر عام لوگ جب ہوں تو بہتر کون ہے یہ تو خاص لوگ ہو گئے خاص جگہوں پر پہنچ گئے مختلف positions in life کے بارے میں ہم نے بات کر لی نفس کے بگاڑ کے بارے میں بات کر لی تو عام انسان بہتر کون ہے بہتر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے تمہیں تمہارا رب یاد آجائے بہتر کون ہے بہتر وہ ہے جس کو دیکھ کے تمہارا رب تمہیں یاد آجائے تو یہی تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو تو ان کا یار یعنی خدا یاد آجائے ایسے آدمی بنو ایسی عورت بنو ایسے شخص بنو کہ جسو دیکھو تو اللہ کی یاد آجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک ہے خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیته تم سب میں بہترین وہ ہے جس کا دیدار تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلائے جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے اللہ اکبر یہ حدیث جامعہ صغیر میں آتی ہے حدیث نمبر 3995 مفتی احمد یار خان مرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں پر انوار و آثار عبادت ایسے ہو کہ انہیں دیکھتے ہی رب یاد آجائے ان کے چہرے ایسے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ المعجم القبیر کی روایت ہے حدیث نمبر ٹین تھاؤزن سکس یعنی اس حدیث کی ایک آسان سی تفہیم بتا دوں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہو کو دیکھتا تھا یہ مرقات المفاتیح میں کتاب العدب میں آتی ہے یہ تفسیر باب حفظ اللسان والغیوت والشتم کے حدیث نمبر فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ سیونٹی ون اور فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ سیونٹی ٹو کے تحت ابھی جو آپ کو میں تفصیل بتانے جا رہا ہوں تو اس لیے ریفرنس بھی دے رہا ہوں کہ یہ بات میں آپ کو کہاں سے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو جو دیکھتا تھا لا الہ الا اللہ بے اختیار کہ پڑتا تھا کہ بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مولا علی کے بارے میں اس کی زبان سے بے اختیار نکل پڑتا کہ کیسا کریم کیسا بحدر کیسا حلیم کیسا عالم اور جوان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح صحیح معنوں میں جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں ان کی محفلوں میں ان کے قرب میں ان کی عبادات کی جگہ پر ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان مقامات پر جہاں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اس کی فیوز و برکات ہوتی ہیں لیکن افسوس 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 ہم نے اس کو بھی دھندہ بنا لیا ہے اس کو بھی پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا لیا ہے وہ جو ان کی عبادتوں کی ریاضتوں کی قناعتوں کی مشاہدوں کی مجاہدوں کی ریاضتوں کی جگہ تھی ہم نے انہیں دھندہ بنا لیا ہے کوئی چادروں کے نام پہ دھندہ ہے کوئی دھاگوں کے نام پہ دھندہ ہے دھندہ ہے سب دھندہ ہے بس پیسے آنے چاہئے کیسے بھی آئے انہ لیلہ و انہ الہ راجعہ وہی بات ہے کہ روح ختم ہو گئی ہے بس رسمیں رہ گئی ہیں ازانیں رہ گئی ہیں ازانوں سے روح ختم ہو گئی نمازیں رہ گئی ہیں نمازوں کی روحیں اٹھ گئی ہیں کچھ ہیں اللہ کے بندے جن کی وجہ سے پھر یہ معاملہ قائم مدائم ہے اللہ کی رحمت نازل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے تو زنان مصر انہوں نے کوئی تھوڑے مرد دیکھے تھے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے جب جمال یوسف پہ نظر پڑی تو کیا کہہ اٹھیں حاشا اللہ یعنی ادھر بھی اللہ ہی کی طرف ان کی نسبت گئی کہ یہ سارا کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہیں یہ ہیں جنہیں دیکھ کہ اللہ یاد آجاتا ہے یہاں حضرت شیخ عبدالحق نے فرمایا کہ میں ایک بار مکہ معظمہ کے بازار میں سر نیچے کیے جا رہا تھا کہ اچانک ایک شخص پر میری نظر پڑی اسے دیکھنا تھا کہ میرے مو سے بے اختیار یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر یہ بے شک عبادت کہ کوئی لائق نہیں سوائے اللہ کے اللہ اکیلا ہے وحدہ لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا سارا ملک له الملک ولہ الحمد اور ساری یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ انہیں دیکھ کر بے اختیار خدا یاد آتا ہے اس واقعے کو عشعت اللمعات کی کتاب العدب میں روایت کیا گیا ہے باز آپ تو اس میں باب قائم ہے اس کے تحت اسے لے کے آیا گیا ہے پھر مرات المناجیح میں بھی آتا ہے تو تم میں سب سے بہترین کون ہیں ایک اور بات ارز کر دوں اور ایک لوگوں کے ذہن میں اس بارے کو لے کر جو ایک کنفیوزن ہے وہ بھی دور کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ہم سب میں بہترین کون ہے تو حضور نے فرمایا ازہدکم فی الدنیا وارغبکم فی الاخرہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھنے والا یہ شعب الیمان کے روایت ہے حدیث نمبر 10,521 اب یہ بھی جان لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی کیا ہے علام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے فنا اور عیبدار ہونے کی وجہ سے بے رغبتی کرے اور آخرت کی بزرگی اور ہمیشہ رہنے کی وجہ سے آخرت میں رغبت رکھے اقل مند وہ ہے جو دنیا اور دنیا کے میل کوچیل سے اپنے آپ کو بچائے اور دنیا کو اپنا خادم بنائے ضرورت کے مطابق دنیا جمع کرے اور اس کے علاوہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے کیونکہ جب کوئی دنیا سے مو موڑتا ہے تو دنیا اس کے پاس زلیل ہو کے آتی ہے اور جو شخص دنیا کمانے کی خاطر جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسی اتنا ہی دور بھاگتی ہے جیسے سایہ سورج کی طرح مو کر کے چلنے والے کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور سورج سے پیٹ پھیر کر چلے والے کے آگے آگے بھاگتا ہے اگر یہ شخص اپنے آگے بھاگنے والے سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا اسے فیض القدیر میں حدیث نمبر فور تاؤزن ون ہنڈرڈن فورٹین کے تحت روایت کیا گیا ہے اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں حلال کو حرام ٹھہرا لینے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے بے رغبتی ہو گئی کوئی کہتا شادی نہیں کروں گا نگا نہیں کروں گا یہ گناہ کا کام ہے تم استطاعت رکھتے ہو اس کے باوجود شادی نہ کرو تو تم ایک گناہ کا کام کر رہے ہو اور قریب ہے کہ 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 ایسا نہ ہو کہ اس جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام نبیوں کے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ حلال کو حرام ٹھیرا لینا اور مال کو ضائع کر دینا دنیا سے بیرغبتی نہیں ہے بلکہ دنیا سے بیرغبتی تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے پاس موجود مال سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر بھروسہ ہو اور جب تمہیں مسیبت میں مبتلا کیا جائے تو تم اس کے ثواب کی وجہ سے اس مسیبت کے باقی رہنے میں رغبت کرو ترمیزی شریف کی روایت ہے کتاب الزہد کی باب مجا زہادت فی الدنیا اور اس میں پھر حدیث نمبر 2347 سو دنیا سے بیرغبتی کے فضائل ہیں مولا علی کرم اللہ عجہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے بیرغبتی اختیار کی اللہ اس کو بغیر تعلیم حاصل کی علم عطا فرماتا ہے بغیر ظاہری ازباب کے صحیح راستے پر چلاتا ہے اور اس کو صاحب بصیرت بنا کر اس سے جہالت کو دور فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو جامع السغیر میں حدیث نمبر 8725 کے تحت روایت کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ان کو آپ پاتے ہیں کہ شاید علم کی بہت بڑی بڑی ڈگری نہ ہو بہت بڑے بڑے القاب نہ ہو چھوٹے لوگ ہوں چھوٹے موٹے لوگ ہوں عام لوگ ہوں آپ کے دنمیان اٹھتے بیٹھتے رہتے ہوں کئی بڑے بڑے دار العلوم میں بڑے بڑے مناسب پہ فائز نہ ہو ایک دنیا انہیں جانتی بھی نہ ہو لیکن اللہ ان پر خاص کرم کر کے ان کے لئے علم کے بعض ایسے باب کھول دیتا ہے اور ان سے لوگ وہ علم حاصل کرتے ہیں جو انہیں دوسری جگہوں پر نہیں ملتا اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے اللہ راستے بناتا ہے ہمارے لئے ہم پہ کرم کرنے کے لئے ہمارے لئے وہ راستے بناتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا کرم ہے ہم پر کہ ہم پہ کرم کرنے کے لئے ہم پہ رحم کرنے کے لئے ہم ہی میں سے بعض لوگوں کو ہمارے لئے سبب بنا دیتا ہے تاکہ ہم ہدایت پا جائیں ہم صحیح راستے پر آ جائیں تو دنیا سے بے رغبتی اپنانے کے بارے میں ایک اور بات آپ سے ذکر کر دوں حضرت سال ابن سعد فرماتے ہیں کہ اور لوگ بھی محبت کریں آپ نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کی چیزوں سے بے نیاز رہو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے اسے مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 5187 کے تحت روایت کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھو کیا زبردست ٹھوکر میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کرو بلکہ کہنے کا مقصد ہے رغبت اللہ سے رکھو لوگوں سے بے نیاز رہو جو بے نیاز ہے اس کے حضور پڑے رہو اور بے نیاز تو صرف اللہ کی ذات ہے اس لئے تو کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ سمد وہ بے نیاز ہے جو اس بے نیاز کے در پہ پڑا رہتا ہے وہ سب غیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ اکبر جو اس سے لو لگا لیتا ہے غیر سے ٹوٹ جاتا ہے یہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو اسی کا نام لیتا رہتا ہے جو اسی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دنیا سے بے رغبتی دل اور جان کو راحت پخشتی ہے مجموع زوایت کتاب الزہد میں یہ روایت آتی ہے باپ قائم کیا مہ جاء فی زہد دنیا میں حضی ایٹین تھاؤزن ففٹی ایٹ کے تحت تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے دلوں میں سے یہ جب دنیا کی رغبت ہے تو پھر راحت نہیں ہے جسے رب کی رغبت ہو جائے پھر راحت آ جاتی ہے تو برائی اور بھلائی یہ ایسی معاملات ہیں جس میں تلنا ایسے کرنی چاہیے کہ برائی سے بھاگو بھلائی کی طرف بھاگو برائی سے بھاگو بھلائی کی طرف بھاگو حضرت فدیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام برائیاں ایک ہی گھر میں رکھ دی گئی ہیں اور اس گھر کی چابی دنیا کی محبت ہے جب تمام بھلائی بھی جمع کیا گیا ایک کتاب الفقر والزہد جلد تین صفہ ایک ہزار دو سو پندرہ آج کیلئے اتنا ہی پھر کبھی اس پر اور بات کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا میرے لئے دعا کیجئے گا بڑا کناہ کار خطا کار سیاہ کار بندہ اللہ رحم کرے اللہ صلی و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ نہ بھولیں